اس بجٹ میں جو بھارت سرکار نے جمہو کشمیر پولیس کے لیے ڈائریکٹ فنڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے بارہ ہزار کروڑ سیپریڈلی ایر مارکی ہے وہ یونین ٹیلیٹری بجٹ کا حصہ نہیں ہوگا اور اسے ایک تو دو فائدے ہوں گے ایک یونین ٹیلیٹری کا گیرہ پرسنٹ بجٹ جو پولیس پہ لگتا تھا وہ آپ دوسرے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں ڈویلمنٹ کے کاموں میں سڑکیں بنانی ہے پول بنانے ہے بیلڈنگز بنانی ہے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہے ایگری کلچر میں ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اسے جمہو کشمیر یونین ٹیلیٹری کو یہ ایڈوینٹیج ہوگا کہ آپ ڈویلمنٹ کے کام بھی کر سکتے ہو اور جو آپ کا گیرہ پرسنٹ بجٹ بجٹ بارہ ہزار کروڑ ملا اور ڈائریکٹ فنڈنگ کا فیصلہ کیا بھارہ سرکار نے یونین گورنمنٹ ڈائریکٹری فنڈ کرے گی یہ بہت اچھا مو ہوگا اور ہماری کئی سالوں سے یہ ڈیمانڈ تھی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جمہو کشمیر میں جو کوورڈ بار پاکستان نے لانچ کی ہے اس کا جمہو کشمیر میدان ہے یہ لڑائی صرف جمہو کشمیر کے لیے نہیں پورے دیش کے لیے اور یہ جمہو کشمیر پولیس صرف جمہو کشمیر کے لیے نہیں پورے دیش کے لیے لڑتی ہے جس طرح آمی اور سی اے پی ایف یہاں لڑتے ہیں اسی طرح جین کے پولیس پورے دیش کے لیے یہاں لڑائی جنگ کا یہ بات لگ ہے کہ میدان یہاں پر ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اس جنگ کو فنڈنگ جو ہے وہ جمہو باری بھارت سرکار کی ہونی چاہیے نہ کی یونین ٹیٹری گورنمنٹ کی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس سے جمہو کشمیر پولیس کو مارڈن ہتھیار لینے میں مارڈرنائز کرنے میں سائنٹیفک ایکیپمنٹ لینے میں اور پولیس کو آدھونک بنانے میں بہت کام آئے گا یہ بجٹ موسیقی